ہیلو کائز وٹس اپ کیسے ہو یار سو جیا اور روحی کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ روحی جو ہوتی ہے وہ جیا کو تن کر رہی ہوتی ہے اور جیا جو ہوتی ہے نا وہ روحی کے ساتھ ملک تھوڑا سم مستی مزاد کر رہی ہوتی ہے تو یہ لوگ جی ڈیننگ ڈیبل پہ آ جاتے ہیں دینر کرنے کے لیے اور وہاں پر جیا جو ہوتی ہے وہ روحی سے ایک مطلب فرمائش کرتی ہے نا کہ تو ویسے ہی مجھے کھانا کھلا ہو جیسے اس دن کھلا رہی تھی میری گھوٹ میں بیٹھ کے تو روحی اس کی بات مان جاتی ہے نا چاہتے بے بھی اور وہ اس کی گھوٹ میں بیٹھ کے اسے کھانا کھلا رہی ہوتی ہے اور یہ سین دیکھ کر کہ نیدی کو تو بڑی ہزی آ رہی ہوتی ہے نا کہ یار یہ دونوں کتنے پاگل ہیں تو کھانا کھاتے بات جیہ کی ہے نا مطلب گلے میں کھانا فرس جاتا ہے تو وہ کھاس لگ جاتی ہے تو روحی جو اٹھتی ہے وہ تو اٹھتی ہے اس کے لئے پانی دیتی ہے نا اور اسے پلاتی ہے تو اس میں میں نیدی کہتی ہے کہ جیہ تو ٹھیک ہے نا تو جیہ کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں تو روحی جو اٹھتی ہے وہ واپس دوسری ویلی چھیر پہ بیٹھ جاتی ہے نا تو وہ چھیر جو اٹھتی ہے وہ کہتی ہے کہ اوہ ہیلو کانسی آئی تھی میں مری توڑی نہ گئی تھی بیٹھو پاپس یہیں کری تو روحی کچھ سے دیکھتی ہے کہتی ہے پکواس مت کرو تم بھالدو کی بول گئی ہو تو وہ جیہ کہتی ہے اچھا سوری 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 میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں دیکھو اب تو ٹھیک ہوں نا تو جیسے ہم کھا رہے تھے ویسے کھاتے ہیں تو وہ جیہ کہتی ہے نہیں یار پلیز اب میں تم نے کہا تھا نا تمہاری بات مان لو اب میری بات مان لو ہم ایسے کھا لیتے ہیں تو جیہ کہتی ہے کہ یار یہ یہ کیا خواهد ہویا یار ایسے کیسے تو روحی کہتی ہے پلیز تو جیہ کہتی ہے یار تو اس کے بعد روحی جو ہوتی ہے نا تو ایک کام کرتی ہے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوتیہ تو جیا کہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد روئی جو ہوتی ہے وہ مطلب ایک پائٹ جو ہے وہ جیا کو گلاتی ہے دوسری پائٹ خود گھا رہی ہوتی ہے تو پڑے پیار سے مطلب ایک دوسروں کی آنکھوں میں کھو کر کے یہ کانا گھا رہے ہوتے ہیں اور نیدی جو ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ان کے کیوٹ کیوٹ سی فائد ان کے لولی لولی سے مومنز تو کانا گانے کے بعد نیدی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میٹھے میں کیا ہے تو روئی کہتی ہے کہ ہاں میری جیا کی فیوریٹ نا کاجو گدلی تو نیدی کہتی ہے ارے یار مجھے لگا تھا تو میٹھے میں جیا کو کچھ ہوڑ دے گی تو روئی جو ہوتی ہے وہ مطلب نظریں نیچے کر لیتی ہے وہ شرم سے لال ہو رہی ہوتی ہے نا کی میٹھے میں تو جیا جو ہوتی ہے وہ نیدی کو نا تھوڑا سا مارتی کہتی پکواس مت کر تو نیدی کہتی ہے کہ یار تو لورس ہو اور لبس میں تو کومن ہوتا ہے یار تو میں تو یہ کہہ دی کاجو گدلی تو میں کھا لے دیوں جیا تم روئی کو کچھ اور میٹھا کھلا لو تو جیا کہتی ہے ارے ہاں آف کھورس یار کھلا دوں گی تینشر مطلب میٹھا تو میرے روئی کو ڈیلی کھلاتی ہوں نا تو روئی کہتی ہے میں میٹھا لے گی آتی ہوں تو روئی وہاں سے چلی جاتی ہے تو جیا جوتی نے وہ نیدھی کا ہاتھ پکڑتی کہتی ہے بتمیز لڑکی دیکھو پتا ہے نا وہ کتنی شرمی لی ہے پھر بھی اسے تنکرتی ہے تیری امت ہے تو مجھے تنکرنا تو نیدھی کہتی ہے کہ یار تجھے تنکروں مجھے اپنی شامت ہوئی نہ بلانی ہے تو جیا کہتی ہے کہ بس تو میری جان کو مت پریشان کیا کرو جب دیکھو تم اسے تنکرتی رہتی ہے نا دیکھو پتا ہے تو یہ تیری شرمی لی ہے تیری سویٹ ہے تب اسے تنکرتی ہے تو جے تو میں بتاؤں گی تو روک جا تو ایسے کر کے نیدھی کو مار رہی ہوتی ہے تو نیدھی بچ رہی ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاہب رہی ہوتی ہے وہ نیدھی جو ہوتی ہے وہ اسے اپنے پر گر جاتی ہے جیا اسے مارنے کے لئے اس کے موپر آ جاتی ہے تو جیا اسے مار رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ ایسا سین ہوتا ہے یہ تھوڑے ڈیفرینٹس ہی پورس میں ہوتے ہیں تو روہی جب باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو جیا کہتی ہے یہ پکواس کر رہی تھی اسے تو میں بتاتی ہوں تو ایسے کر کے نیدھی کو مار رہی ہوتی ہے تو روہی کہتی ہے کھڑی ہو جاؤ تو چھوڑو اسے تو جیا کہتی ہے روہی کہتی ہے میں نے کہا نا کھڑی ہو تو جیا کھڑی ہو جاتی ہے کہتی ہے اب کیا پروبلم ہے تمہارے لئے وہ ایسے بول دیتی اس لئے تمہیں اسے مار رہی ہو اور تم وہاں کیوں مجھ پہ ہی جل آ رہی ہو تو روی کہتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہے تو میں دیکھا تم کس طریقے سے کر رہی تھی تو جیہاں کہتی ہے یار میرے دھوستی تو ہے کیا ہوا تو روی کہتی ہے کہ پاگل ہو کو یہاں جاتا تو وہ دیکھ لیتا تو تو میں تو بالکل بھی تمیز نہیں ہے جیہاں جب دیکھو تب بتمیز ہواری حرکتے کر دی رہتی ہو تو جیہاں جو اسے نقصہ مجھ لیتی ہے وہ چپ چپ چلی جاتی ہے مطلب وہاں سے سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور اپنے فون میں لگ جاتی ہے تو روی کو کہتی ہے کہ یار پلیز اسے ایسے مت ڈہٹا کرنا تو جبتا ہے اسے کوئی بھی نہیں ڈہٹا تو روی کہتی ہے کہ یار کوئی بھی نہیں ڈہٹا کا مطلب ساری سے کچھ نہیں کہتے ہیں میم بھی اسے کچھ نہیں کہتی تو وہ نیتی بولتی ہے کی یار انہوں نے کہا بھی جیا کو ٹائم ہی نہیں دیا اتنا تو کیا اسے ڈاٹ پڑے گی جب بھی ٹائم ملتا تھا تو جیا کو بس پیسے ملتے تھے یا تھوڑا بہت بات کر لیتے تھے اس سے بھی اتنا ہی نا تو اسے مٹ ڈاٹا کر یار اسے عادت نہیں ہے وہ برا مان جائے گی اور تمہارے رشتے میں بھی پروبلم آئے گی نا تو روحی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے نہیں ڈاٹوں گی لیکن غلط چیز کے لئے سمجھاؤں گی تو نیدی کہتی ہے ہاں تو اسے سمجھا اسے صحیح غلط بتا کیونکہ اسے بتانے والا کوئی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فرینڈ سے کے لئے ایسا تھا جو وہ کرتی تھی بس اس کی ہاں میں ہاں ملانا اور ممی پاپا کا کبھی ٹائم اسے ملانے ہی اتنا کوئی خاص تو تو ہی ہے جو اسے صحیح سب کچھ سمجھا سکتی ہے مگر اس طریقے سے کہ اسے فیل نہ ہو تو اسے منع کے لیا میں اتنے تمہارے روم میں ہوں تو روی کہتی ہے ٹھیک ہے میں اسے منع کے لاتیوں تیسے بول کے نیدی جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور جو روی ہوتی ہے وہ جیہ کے پاس جاتی ہے اس کی شولڈر پہ اپنا سر رکھتی ہے اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال لیتی ہے اور اسے حق کر رہی ہوتی ہے تو جیہ کہتی ہے اب کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ تو روی کہتی ہے کہ وہ زیادہ کچھ نہیں کرنے آئی مجھے بہت مرزی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا میٹھا کھالوں تو جیہ جو تھی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا زبتاری میٹھا کھانی کی تمہیں پس کاجو کتلی ہے نا جاؤ اسے کھالو میرے ٹیجو پکری ہو تو روی کہتی ہے ارے یار بابا سوری نا تم بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگ جاتی ہو تو جیہ کہتی ہے کہ اچھا تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتی جو مجھے کہہ رہی ہو تو روی کہتی ہے کہ یار میں نے غصہ کہاں کیا میں نے تو اسے بتایا نا تمہیں تو جیہ جو اٹھتی ہے وہ پیچھے مرتی ہے اور روی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے تم مجھے کچھ من بتا کرو مجھے آس تک اس نے نہیں ڈٹا اور تم ہو کی مجھے ڈاڑتی رہتی ہو مارتی رہتی ہو پر میں پھر بھی تمہارے پیچھ آتی ہوں بکوز میں ایسے کرتی ہوں تو مجھے کچھ سا جاتا ہے تو روی کہتی ہے یار آلہ بٹوں نا مگر کیا کروں اب تمہیں گلت میں نہیں سکھاؤں گی تو کون سکھائے گا تو جیہ جو ہوتی نا وہ اسے حق کر لیتی ہے وہ کہتی ہے ہاں یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو نا تمہیں تمہیں سکھاؤں گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن ایسے مجھے کہا کروں ایسے حق کر کے پیار سے بھی تو سکھا سکتی ہو تو روی کہتی ہے کہ اچھا نیکس ٹائم سے نا تمہیں حق کروں گی تمہارے کال پہ کیس کروں گی تمہارے یہ جو چھوٹی سی نوزی ہے نا اس پہ ٹچ کروں گی صرف تمہیں سمجھاؤں گی نا تو جیہ جو ہوتی ہے کہتی ہے ہاں تو پچھلی ابھی جو تم مجھے سمجھا رہی تھی وہ واپس سمجھاؤ سمجھاؤ ایسے ہی سمجھاؤ تو جی روی کہتی ہے کہ اچھا اب تمہیں سمجھا دی رہا ہوں تو روی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تم نیکس ٹائم ابھی بنا دو تمہارا بروسہ تو جیہ کہتی ہے کہ یار کیا تو تم صحیح رہی ہو نا کچھ سوچنا پڑے گا مجھے تو روی کہتی ہے بس چھلو اب ندھی ویٹ کر رہی ہے تو ایسے بھول کے جیہ کا ہاتھ پڑھ کے اسے لے جاری ہوتی ہے نا تو جیہ ہلتی نیا الٹا اسے اپنے قریب لے آتی ہے اور اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال لیتی ہے اور اسے اپنی پاؤں میں کر لیتی ہے نا تو روی کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو جیہ کہتی ہے رومانس ہو رہا ہے تو روی کہتی ہے کہ جب سے ہم اپس آئے تاب سے یہی تو کر رہے ہیں اور ابھی بھی تمہار کرنا ہے تو جیہ کہتی ہے یار یہ نوکری میں مزہ لگاتا ہے نا اس میں مجھے سیل بھی نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ملتا لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے تو روی ہستی ہے کہتی ہے بھکواز مت کرو یار تو ایسے نوٹی والی حرکتے کرتی ہوں نا جب دیکھو تو تو جیہ کہتی ہے یار میں ایسے سوچے تھے کہ اب دو دن تک تو آفیس کی چھوٹی ہے تو ہم کچھ پلان کرتے ہیں نا مطلب کچھ فنگ کی تھوڑا بہت فنگ کی سا نوٹنگ کی سا تو روی کہتی ہے کہ اچھا جی ایسے میں یہ سوچے تھے کہ کافے دن ہو گئے نا ہم گھر پہ نہیں گئے تو گھر چلتے ہیں تو جیہ کہتی ہے یار گھر میں تو ہمارے لئے کہہ رہا ہوں نا اور ہم ساتھ میں رہیں گے تو تھوڑا ٹائم سپین کریں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے تو جو روی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہاں ہاں سمجھ رہی ہوں میں تمہارے باتوں کا مطلب باتیں تو تمہیں مجھے پتا ہے کتنی کرنی آتی ہے جب دیکھو تک چپک جاتی ہو تو جیہ آستی ہے کہتی ہے یار تم سے ہی تو چپکتی ہو اور تمہارے علاوہ کس سے چپک سکتی ہو تو روی ہی کہتی ہے بس 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 ہم گھر چلیں گے ٹھیک ہے تو جیہ کہتی ہے یار ٹھیک ہے پھر آج کی رات تھوڑا مطلب ہو جائے کچھ تو روی ہی کہتی ہے یار نہیں بالکل بھی نہیں اس دن بھی تم نے تم نے میرا دن حالت کراب کر دی تھی نہیں بالکل نہیں تو جیہ جو ہوتی ہے وہ اس ہے نا وہ ٹائٹ لے اپنے کلوز کرتی ہے اور اس کے لپس پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے جان سوچ لو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو اور میں تب نہ کرو میسے بھی تم نے کہا تھا نا کہ اس دن تمہیں نیند بہت اچھی آئی تھی ان فیکٹ آج سے پہلے ایسی نیند نہیں آئی تو جو ہوتی ہے وہ اس کے بالکو نا پیچھے گھتی ہو کہتی ہے ہاں کہا تو تھا لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کچھ زیادہ ہم ایک دوسرے کے آدھی میں ہوتے جا رہے ہیں دوسرے کے کافی کلوز آتے جا رہے ہیں اور یہ نا تم سمجھ رہی ہو نا تو جیہ کہتی ہے کہ ہم فیوچر میں ساتھ رہنے والے ہیں تو ابھی کلوز آئیں گے دوسرے کی عادت لگوالیں گے تو کوئی پروبیم دھوڑی نہ تو روی کہتی ہے کہ ہاں کہہ تو تم صحیح رہی ہو نا فیوچر میں ویسے بھی ہمارا فیوچر ساتھ مہی ہے تو جیہ کہتی ہے ہاں تو بس پھر آج رات کو کچھ پلان کر لیتے ہیں تو روی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جیسا تم دیکھ سمجھو تو جیہ جو ہوتی ہے نا اس کے لپس پہ دوبارہ سے کس کر رہی ہوتی ہے اور اس کی باڈی پہ نا مطلب ہاتھ پھر رہی ہوتی ہے کمپلیٹ باڈی پہ اور اسے دیوار کے ساتھ ہی لگا کے اس کی گردن پہ کس کر رہی ہوتی ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگا دیتی ہے نا تو روی جو ہوتی ہے نا اسے پیجھے کرتی ہے کہتی ہے کہ ہیلو رات کی بات ہوئی تھی ابھی کی بات نہیں ہوئی تھی نا چلوے یہاں سے ندی بیٹ کر دی ہے نا مارا تو روی کہتی ہے جیہ کہتی ہے کہ اوہو یہ ندی بھی نا کیا رو میں اس لڑکی کا کباب میں ہڈی بن کے آگئی تو روی کہتی ہے کہ ہیلو ہڈی تم نے ہی بولائی تھی وہ نہیں آئی تھی تو جیہ کہتی ہے یار اب میں نے بولائی تھی پروپرم سول ہو گئی نا یہ نہیں جائے یہاں سے ہمارے رومینس کے بیچ مہائی ہوئی ہے تو روی ہستی ہے کہتی ہے اچھا بٹا ابھی بتاتی ہوں تو ایسے بول کر کے بھاگ کے روم میں جاری ہوتی ہے تو جیہ کہتی ہے اوہ پاگل لڑکی مد بتانا وہ مہتے مارے گی بہت زور سے مارے گی واپس آؤ تو جو روی ہوتی نا وہ سنتی نہیں ہے کہتی ہے میں تو جاری ہوں یہاں سے تو ایسے بھول کے نا اوپر روم میں چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جیہ بھی چلی جاتی ہے نا تو جیہ کہتی ہے کہ روی چھپ تو روی کہتی ہے نہیں میں چھپ نہیں ہوں گی تو نیدی کہتی ہے کہ اوہ ہلو کیا ہوا تو روی کہتی ہے کہ پتہ یہ کیا کہہ رہی تھی تو نیدی کہتی ہے کیا جیہ کہتی ہے یار چھپ تو روی کہتی ہے کہہ رہی تھی کہ تم کباب تم انا وہ ہو ایک کباب ہوتا ہے نا کباب وہ ہو اور کباب میں ہڈی بزار تھی تمہیں یہ تو نیدی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے اوہ ہلو میں کباب میں ہڈی ہو تو نے مجھے یہاں بولایا تھا میں نہیں آئی تھی کباب میں ہڈی بنے آئی اور ویسے بھی اگر میں تجھے کباب میں ہڈی لگ رہی ہوں تو تو کباب کباب کا ہڈی چھوڑ دیں تو جیہاں جو اٹھتی ہے کہتی ہے ارے پاگل میں ایسے تھوڑی نہ کہہ رہی تھی تو جیہاں کہتی ہے اوہ ہیلو جیہاں سے بھی کہہ رہی تھی مجھے اس سے پرپنی پڑتا لیکن میں تجھ سے نراز ہوں اور تیری ایک ہی سجا ہے تو جیہاں کہتی ہے کہ کیا تو ابھی جا رہی ہے ایسا مت کہنا بھین تو میری دوست ہے یار تجھے میں آدھی رات کو نہیں جانے دوں گی تو نیتی جو ہوتی ہے نا جیہاں کو پیچھے دھک کر دیتی ہے اور کہتی ہے اوہ ہیلو میں کہیں نہیں جا رہی ہوں ٹھیک ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ تو اس روم میں نہیں دیں گی باہر نکل جائے یہاں سے تو جیہاں کہتی ہے اے کیا بول گئی ہے تو تو نیتی کہتی ہے کی ہاں میں بلکل صحیح کہہ رہی ہوں اور یہی تیری پنیشمنٹ ہے نا کہ تو جو ہے اب اس روم میں نہیں رہے گی اور بھار جا کے سوئے گی تو جیہاں کہتی ہے یار پلیز یہ ظلم مت کر کم سے کم آج مت کر تو نیتی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ آج مت کر اچھا جی تو نیتی کہتی ہے اگر تو مجھے دوست مانتی ہے تو تجھے یہ پنیشمنٹ ملے گی ملے گی اور تجھے یہ ایکسپٹ کرنی پڑے گی تو جیہاں کے پاس کوئی اپشن نہیں رہتا نا وہ بڑے سیڈ موڈ سے اپنی چندر اٹھا کے روم کی دراجے تک جا رہی ہوتی ہے اتنے میں جو غروری ہوتی ہے وہ نیتی سے کہتی ہے یار پلیز ایسے مت کرنا اسے بھی بلا لے آپ انتینوں ہی کی روم میں سو جائیں گے کیا پر بلکل ماری ہے تو نیتی جو ہوتی نا اس کو بھی تھوڑے لگتا ہے نا کہ ہاں یار کرتا میں غلطی نہیں ہوں تو جیہاں سے کہتی ہے کہ جیہاں کام کر تو آجا نا اسی روم میں سو جاؤ لیکن میں بھی اسی روم میں سوں گی تو جیہاں کہتی ہے یار مگر نیتی نیتی کہتی ہے کہ سوچ لے کہیں ایسا نہ ہوں میں تجھے بھاری بھیج دوں تو جیہاں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہی سو جاؤں گی نا تو یہ لوگ سونے لگتے ہیں شکریہ جو پھر نہ کھرے سی کے وسط کے ساتھ سی tôm پھر نہ کھڑ open پھراہے وہ بروس ہوا بھارے کہ بنیار ہیں یا تو جیہا پھراہ ناکی کے ساتھ کبابل کا ہڈی کو بند ہے اس کے سا先ینے پھر خٹھے Canad روز اللہ کرکہ سو رہی ہوتی ہے جیہاں بھارے ہوتے ایسی بسیں شکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایریٹیٹ ہو رہی ہے تو انہیں بڑا مزا رہا ہوتا ہے تو ندھی جو ہوتی ہے وہ روئی سے کہتے ہیں کہ چل ہمیں گیم کھیلتے ہیں تو ایسے کر کے دونوں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اتنے آدھے پونے گھنٹے بعد ان دونوں کو بھی نیدہ رہے لگتے ہیں تو یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہماری جی آئے وہ تو سو ہی نہیں ہوتی تو وہ دیکھتے ہیں کہ ندھی اب سو گئی تو وہ جاتی ہے جی روئی کے پاس اور اس کے نا لسپنک کس کر رہی ہوتی ہے تو روئی جو ہوتی ہے نا وہ دھیرے مطلب جیسے ان کی لسپ کس قدر ہوتی ہے نا تو روئی کہتے ہیں کہ پاگل ہو تم دیکھو وہ یہی سوری ہے اور تمہیں شرم نہیں آرہی تو جیہا کہتے ہیں کہ کیا کروں تو تمہیں پتا ہے نا آج کا پلان تھا ہمارا اور یہ ندھی کو تمہیں کیا سورتارتی بولنے کی دیکھا اس نے پلان کراپ کر دیا بتمیز لڑکی تم تم نا غصہ دلاتی ہو مجھے تو روئی کہتے ہیں یار اب مجھے کیا پتا تھا ایسی وہ تمہیں فنشمنٹ دے گی مجھے لگا تم سے لڑے گی تمہیں مالے کی کوئی دے گی اور بس لیکن ہمارے بیس تو جائے گی یہ تو نہیں سو جائے گا تو جیہا کہتے ہیں کہ یار اب کیا کروں تو روئی کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں اب تم سو جاؤ نا تو جیہا کہتے ہیں یار کل تم مجھے گھر لے کے جا رہی ہو کیونکہ وہاں پر تم نے بتم کا فیسٹیویز کر رکھا ہے یار پر مجھے آج رات کو تمہارے ساتھ تو روئی کہتے ہیں آج رات کو میرے ساتھ کیا تو جیہا کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کچھ نہیں تھا آج رات کو اور ایسے کر کے نا اٹھ رہی ہوتی ہے تو روئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ ذرا یہاں ہوں تو جیہا اس کے پاس جاتی ہے تو روئی سے نا لپکس کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ نیتی تو سو گئی ہے تو کچھ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں تو جیہا مسکراتی ہے کہتے ہیں آری شور تو روئی کہتے ہیں کہ پکا شور ہوں ہم تھوڑا ساتھ رومینس کریں سکتے ہیں آفٹرول تو جیہا جو ہوتی ہے روئی کے اوپر آجاتی ہے اور اسے کیس کر رہی ہوتی ہے کبھی اس کے لپس پہ کبھی اس کے چکس پہ تو کبھی اس کے گردن پہ تو روئی کو بہت فیلنگ ساری ہوتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یار بس میرا من کر رہا ہے کہ نیتی کو میں دوسرے کمرے میں سور آیا ہوں تو جیہا کہتے ہیں کہ یار میرے پاس ایک عرید ہے کیوں نہ ہم دوسرے کمرے میں چلیں نیتی کو یہی سنیں دیتے ہیں تو روئی کہتے ہیں یار یہ اٹھ گئی تو تو جیہا کہتے ہیں کہہ دیں گے پکا شر کہ گھوم رہے تھے کچھ کہ دیں گے اور فیسے ہوئی وہ سمجھدار ہے وہ سمجھ جائے گی تم چلو نا تو ایسے بول کر کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں تو جب روحی دوسرے والے کمرے کا گیٹ نوپ لوگ کر رہی ہوتی ہے تو جیہ اسے پیچھے سے پکڑتی ہے اور اسے بیٹ پر لیٹا دیتی ہے اور بڑی پیار بڑی نظر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو روحی کہتی ہے کہ کیا تو جیہ کہتی ہے یار کتنی خوبصورت ہونا تم تو روحی اسٹیہ کہتی ہے اوہ ہیلو اس دن تو کوئی کہہ رہا تھا نا کی کتنی سیکسی ہوں راج خوبصورت لگ رہی ہوں گا اسے تو جیہ جو ہوتی نا کہتی ہے اوہ یار سیکسی تو تم ہونا بہت لیکن اس سیکسی کا مزا تو تب آئے گا نا جب ہم کچھ اور کریں گے تو روحی کہتی ہے کہ کیا کریں گے تو جیہ کہتی ہے یار سمجھو نا تو روحی کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں سمجھنا مجھے آج سننا ہے نا تم سے تو جیہ کہتی ہے کہ یار سننا ہے تو روحی کہتی ہے کہ ہاں سننا ہے مجھے کیا کرنے کا پلان ہے تمہارا تو جیہ جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے اس کے شرلر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور بولتی ہے کہ آج مجھے بس تمہاری یادوں میں تمہارے خوابوں میں تمہاری سانسوں میں سما جانا ہے بس تمہیں اپنا بنانا ہے تمہیں اس قدر چاہنا ہے کہ میری چاہت کے سوا کوئی اور چاہت تمہیں پسند نہ آئے تمہیں اپنا بنانا ہے تمہیں خوابوں میں سجانا ہے تمہاری روح کو اپنے جسم سے اڑانا ہے تو روحی کہتی ہے کہ او بس 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 ایسی باتیں تم کچھ زیادہ نہیں کر رہی تو جیہ کہتی ہے کہ یار میں ایسی نہیں کیسی بھی کر سکتی ہو تم کہو تو صحیح تو روحی کہتی ہے کہ تھوڑی نوٹی نوٹی والی بھی کر لیتے ہیں تو جیہ کہتی ہے کہ آر یو شور نوٹی والی کریں تو روحی کہتی ہے پکنا کرو نا سننا ہے آج مجھے سننا ہے بس تم سے سننا ہے تو جیہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کے لپس پہ گس کرتی ہے کہتی ہے کہ یار تھوڑی حمد بھی آ جائے گی نا تو روحی کہتی ہے آچھا اب گس کرنے کے بعد آ گئی نا اب بولو تو جیہ جو ہوتی ہے وہ اس کے نا دوبارہ لپ پہ گس کرتی ہے اور اولتی ہے کہ آج مجھے بس تمہیں نا جی بھر کے پیار کرنا ہے جی بھر کے مطلب انجوائی کرنا ہے نا تو روحی کہتی ہے بس بس اتنا ہی اس سے زیادہ کچھ ہو تو جیہ کہتی ہے کہ یار کیا ہے تم بات میز بڑی بنتی جاریوں نا اب سب کچھ سننا پسند کروں گی کہ تم یا پھر دیکھنا تو روحی کہتی ہے یار میسے تو میں دیکھنا پسند کروں گی نا تو اس کے بعد جیہ جو ہوتی ہے وہ اسے لپ کس کرتی ہے اور اسے نا بیٹ پہ لیٹ آ دیتی ہے اور اس کے کپڑے اتارنے لگ جاتی ہے نا تو روحی کہتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں اتارنے دوں گی نا آج میں تمہیں اپنے کپڑے تو جیہ کہتی ہے کہ تو ایسے نہیں تو کیسے تو روحی کہتی ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ جس سے میں خود اپنے کپڑے اتار لوں تو روحی کہتی ہے کہ اچھا یہ بات ہے تو دیکھنا اب میں تمہیں اس قدر دڑپاؤں گی نا کہ تم خود مجبور ہو جاؤ گی میرے اور تمہارے کپڑے اتارنے کے لیے تو روحی اس تیہ کہتی ہے اچھا یہ بات ہے تو دڑپاؤ پھر سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے ان کی رات کے بعد ایک فینٹیسٹک سا وہ سین آنے والا ہے لڑائی جھگڑے والا ہو تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ٹا ٹا اور بائی بائی پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دو بہت کم سبسکرائبر ہے پلیس سبسکرائب کر دو اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ پارٹ آپ کو کیسا لگا اور نیکسٹ پارٹ کا ضرور بیٹ کرنا کہ ایسا کیا توپانی کرنے والی ہے وہ ہماری جیاں تب تک کے لیے ٹا ٹا اور بائی بائی